موسیقی 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 حاصل کرنے کا تو اگر راجنات سنگھ مسلم دھنگروں سے مل رہے ہیں تو پھر ارویند کیجریوال بھی پہنچ گئے اپنے سمرتھک کارکراتاؤں کے ساتھ اور اتصاہ ان کا زبردست تھا حالانکہ انہیں ویروت کے پوسٹروں کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے وارانسی میں اور اس دوران پورے دن کیجریوال کا بی جے پی اور کانگریس پر نشانہ سادنہ بھی جالی رہا سواغت زبردست لیکن ویروت میں پوسٹر بھی لگے شہر کازی سے ملاقات سمرتھن ملنا چاہیے ٹرکونی وہاں پہ لڑائی ہے لائٹ ویٹ کہے جانے لگے ہیں اچانک سے نیریند موڈی کے سامنے ارویند کیجریوال کیا کھڑے ہوں گے اور کیا وہاں کا مسلم مدداتا کہا یہ جا رہا ہے ارویند کیجریوال کے سمرتھن میں آئے گا دیکھنا پڑے گا بی جے پی اور کانگریس جب تک ختم نہیں ہوں گے اس دیش سے تب تک برشتہ چار اور سمپردائکتہ ان سے چھٹکارہ نہیں ملے گا اس دیش کو اور مجھے لگتا ہے یہ لوگ سبح چناف جو ہے دوہجار چودہ کا یہ ایک بہت بڑی کرانتی ہونے والی ہے چلیے اس طرح کی جو باتیں ہو رہی ہیں یہ اس کو اشارہ کر رہی ہیں کہ نشانہ کس طرف ہے کیجریوال کہتے ہیں کہ ہمیں ہرانا ہے نیریند موڈی کو اور ہمیں ہرانا ہے راہل گاندھی کو اور اگر یہ دونوں ہار جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد سمجھئے دیش جیت لیا گیا نتیجے کچھ بھی ہو جائے اور اسی لیے جہاں ایک طرف کمار وشواس ہے دوسری طرف ارمین کیجریوال چناف لڑ رہے ہیں حالانکہ اس طرح کے دھرم گرور سے ملاقات کی بات پر کانگریس بڑی ناراض ہے اور کہتی ہے کہ جب شاہی امان صاحب سونیا گاندھی سے ملتے ہیں تب تو بڑی ناراضگی ہو جاتی ہے سبوں کو خاص طور پر بھارتے جنتا پارٹی الیکشن کمیشن پہنچ جاتی ہے اور خود راجنات سنگھ جی ملاقات کر رہے ہیں کیجریوال جی ملاقات کر رہے ہیں لیکن الیکشن کمیشن آج جنتا دل یونائٹڈ بھی چلی گئی اور وہ اسی لیے کیونکہ ایک نیوز چینل میں نیریند موڈی کا انٹرویو آیا ہے اور اس کے علاوہ ایک نیوز چینل نے اپینین پول بھی پرسارت کیا ہے اور آپ کو ہم نے کل ہی بتایا تھا اس اپینین پول کے بارے میں جس پہ بھارکے جنتا پارٹی کو جیتے ہوئے دکھایا گیا ہے انڈیا کو جیتے ہوئے دکھایا گیا ہے اور جی ڈی ایو کے انسار اس طرح کی اپینین پول دراصل آنے والے چناؤں کو پربھاوت کرتی ہیں اور جن راجوں میں مدان ہو چکا ہے وہاں کے ایکزٹ پول کو اپینین پول کے طور پر دکھانا اوچت نہیں ہے اور غرطلب یہ ہے کہ مدان کا آخری چرن ختم ہونے سے پہلے ایکزٹ پول دکھانے پر پابندی لگی بھی ہے اور ایسے میں کیسے یہ ایکزٹ پول دکھایا گیا ہے شروعاتی چرنوں کو لے کر کے یہ غلط ہے اور اس بارے میں شکایت لے کر کے کیسی تیاغی جو کہ مہا سچے ہوئے جنتا دل یونائٹیٹ کے وہ پہنچ گئے تھے چناؤ آیوگ ناراضگی اس بات کو بھی لے کر ہے جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ ایک چینل پر دکھایا گیا ہے ایک انٹرویو ناریندر مودی کا اور اس انٹرویو کو لے کر کانگریس ناراض ہے اور وہ بھی چناؤ آیوگ چلی گئی ہے یہ کہتے ہوئے کہ دراصل یہ انٹرویو جو ہے وہ میچ فکسنگ کی طرح تھا اور اسی لیے اس انٹرویو کو لے کر کے کاروائی کی جانی چاہیے اب تمام باتیں ہیں لیکن سب سے زیادہ آج کی تاریخ میں اگر راجنیتک دلوں کے بعد کوئی بیزی ہے ویست ہے تو وہ ہے چناؤ آیوگ اس لیے نہیں کہ اسے چناؤ کرانا ہے بلکہ اس لیے کہ لگاتار ہر روز کوئی نو کوئی راجنیتک دل ایک دوسرے کے بارے میں شکایت لے کر ان کے پاس پہنچتا ہی رہتا ہے اب دیکھ لیتے ہیں ایک نظر میں تیز پرہار مہدر پردیش کے شیوپوری میں بی جے پی پرتیاشی کے لیے پرچار کرنے پہنچی سوشما سوراج خفا ہو کر واپس لوٹ گئیں دراصل ان کے سواگت کے لیے ہیلی پیٹ پر کوئی نیتا نہیں پہنچا تھا پریانکہ کاندھی پر دیے گئے بیواز بیان سے ناراض کانگریس کارکرتہ منگلوار کو بی جے پی نیتا سپرمنیم سوامی کے گھر پہنچے اور ویروت پردرشن کر اپنے گستے کا اظہار کیا مہاراچ دورے پہ گئے کانگریس سپادکش راحول گاندھی شیڈی پہنچے سائی بابا کے درشن کیے اس موقع پر راحول نے سائی بابا سے کانگریس کی جیت کے لیے دعا بھی مانگی شیف سنا کے مقبت سامنا میں پور کوئیلا سچی پی سی پارے کی کتاب کو آدھار بنا کر یو پی سرکار پنشانہ سابھا گیا ہے سامنا میں پی ایم کو گڑھ کے گڑیش پتا کر انہیں کٹتکلی پی ایم کی سنگیا دی ہے تیسگر کے راجنگاہوں میں کانگریس پتیشی پر ووڈروں کو پیسے باٹنے کاروپ لگا ہے بی جے پی نے اس کے شکایت چناؤا یوک سے کی ہے چلیے یہ تو ہو گیا تیج پرہار اب جو پرہار بودھوار کو ہونے والا ہے اس پر بھی نظر ڈال لیتے ہیں بودھوار کو ہونے والے پرہار پر اگر ہم دھیان دیں تو بی جے پی کے پی ایم امیدوار ایریند موڈی تمیلناڈو اور مدھر پردیش میں ایریند موڈی تمیلناڈو کے سیلم کرشنگری اور کوئیم بیٹور میں سبھائے کریں گے اور ساتھ ہی مدھر پردیش کے دھار اور اطلاع میں بھی چناؤی سبھاؤں کو سمبودیت کریں گے اور راہل گاندھی بودھوار کو بیہار اور اتر پردیش میں ریلیا کریں گے بیہار کے کشنگنج میں راہل کی سبھائے کشنگن سیٹنگ سیٹ ہے کانگریس کی اس کے علاوہ وہ اتر پردیش کے انناو اور باندھا میں بھی چناؤی ریلیا کریں گے وہیں کانگریس دھکش کہاں جائیں گے کانگریس دھکش کا جو کارٹرم ہے وہ ہے تیلنگانہ میں ایک نیا راج جو بنا ہے اور راج کے علاوہ کے بعد اپنی پہلی ریلی کریم نگر میں وہ کرنے جا رہی ہیں اور یہاں یہ گوھر طلب ہے کہ ابھی تک نریندر موڈی گئے ہیں اندھر پردیش اور نہیں وہاں راہل گاندھی گئے ہیں لیکن سونیا گاندھی جا رہی ہیں نیا راج اور کریم نگر میں وہ سبھا کر رہی ہیں جانے کا وقت ہو گیا ہے لیکن آج وارانسی میں ایک نئی چیز دکھی وارانسی میں جو سمرتھک تھے اروند کے جریوال کے انہوں نے ٹی شٹ پہن رکھی تھی اور اس ٹی شٹ پر آم مینگو کا چتر بڑا ہوا تھا اور وہاں بجاج یہ تھا سندیش یہ تھا آم کے دن آنے والے ہیں آم آدمی پاٹی آم کے دن آنے والے ہیں اور جہاں آم کے دن تو آنے والے ہیں پھل آم کے دن آنے والے ہیں لیکن سولہ ہمیں بتائے گا کہ موڈی کی لہر ہے یا پھر سچ مچ آم کے دن آنے والے ہیں آج پر ستنا ہی نمسکار